اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو خادمین حج کے اوپر جو بہت بڑا سکینڈل اور بہت بڑا ویزا فراڈ ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے اور سال کے بارہ مہینے میں ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ ویڈیو بھی میں بے تہاشا میسیجز کمنٹس اور فون کالز کی وجہ سے بنا رہا ہوں کہ بہت سارے دوست میسیجز کرتے ہیں ڈیفیرنٹ ایجنسیز کے ریکروٹمنٹ ایجنسیز کے ایڈز ہمیں شیئر کرتے ہیں کہ یہ ایڈ آگیا ہے اور خادمین حج کی بھرتیاں شروع ہیں اور ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ پچھتر ہزار میں ویزا بھی ٹکٹ بھی اور بہت کچھ ملے گا اور کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ فری ہے صرف آپ نے ہمیں کمیشن دینی ہے پندرہ ہزار پیا اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ پانچ سو ریال سیلری ہوگی پلس ٹپ ہوگی تو بہت ساری چیزیں اس وقت خادمین حج کے نام پہ فراڈ میں آ رہی ہیں اور بہت سے لوگ اس کے اوپر فراڈ کر رہے ہیں تو ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس فراڈ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اگر آپ کے ساتھ یہ طریقہ واردت ہو رہا ہے تو آپ اس سے بچ جائیں اگر آپ کے ساتھ یہ ہو چکا ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط کریں اور خادمین حج کے نام کے اوپر جو لوگوں کو لٹا جاتا ہے بیس بیس پچیس پچیس تیسی سزار پیا کر کے اس سے آپ بچ سکیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام دوستوں سے وہی ریکویس جنہوں نے پہ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے اور آپ کسی بھی قسم کے فراڈ سے دھوکے سے بچ سکیں اور اچھے طریقے سے اپنے ویڈیو کو اپلائی کر سکیں سب سے پہلے تو بتاتا چلوں کہ اخباروں کے اندر مختلف اشتہار آتے ہیں فیس بک کے اوپر اشتہار آتے ہیں ویڈسپ گروپس میں میسیجز آتے ہیں کہ جی خادمین حج کے لیے چاہیے اور بہت بڑی تعداد میں چاہیے اور سی وی سیلیکشن ہوگی اور اتنے دنوں میں روانگی ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا سب سے پہلے تو خادمین حج کے لیے تب ہی کوئی اشتہار نہیں آتا اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کام کے لیے والینٹیر لی جاتے ہیں خدمت کے جذبے سے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ اپنے ڈاکومنٹس پہلے سی سب میٹ کروا دیتے ہیں ان ایجنسیز کے اوپر جن ایجنسیز کے اوپر واقعی ریل میں ڈیمانڈ آتی ہے جن ایجنسیز کے اوپر ریل میں ڈیمانڈ آتی ہے ان کو اخبار میں اشتہار دینے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں اور وہ صرف ایک میسیج چلاتے ہیں گروپ کے اندر اور پانچے ہزار بندہ ہی کٹھا ہو جاتا ہے خادمی نے حج کے لیے اس لیے کسی اشتہار کی ضرورت بلکل بھی نہیں پڑتی سب سے پہلے تو اپنے مائنڈ میں یہ بٹھا لیں کہ خادمی نے حج کے اوپر کوئی بھی اشتہار آتا ہے وہ جھوٹ ہے دوسری بات اگر کوئی ریل اشتہار آ بھی گیا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کے اوپر بیورو آف ایمیگریشن کی پرمیشن نمبر لگا ہو ہے جسے پی ٹی این نمبر کہتے ہیں پی ٹی این نمبر کہیں پہ درج ہے یا پرمیشن نمبر لکھا ہو وان اے ٹو فور کو پانچ یا چھے ڈجڈ کا پرمیشن نمبر لکھا ہو ساتھ مہینے کا نام لکھا ہو کہ اس مہینے کے اندر یہ بیورو آف ایمیگریشن سے پرمیشن لی گئی ہے بیورو آف ایمیگریشن پروٹیکٹر آفیس کو کہتے ہیں اس کو پھر وہ اپروول دیتے ہیں اسے پرمیشن نمبر بولتے ہیں ہر ایڈ کے نیچے جو بھی کسی بھی بھرتی کے لیے دیا ہوتا اس کے نیچے پرمیشن نمبر لازمی لگا ہوتا ہے اس لیے کسی بھی قسم کا اشتہار آپ کو اخبار میں ملے اس کے نیچے پرمیشن نمبر لازمی دیکھ لیا کریں اور جب آپ کو پرمیشن نمبر مل جائے اس پرمیشن نمبر کو بیور آف امیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ نے اس کو ویریفائی کر لینا ہے کہ واقعی یہ پرمیشن آن لائن ہے یا نہیں ہے یہ ہے ایک طریقہ اس کو ویریفائی کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس ایجنسی کے اوپر یہ ڈیمانڈ آئی ہے فار ایک جیمپل کسی ایکس وائی زیڈ ایجنسی نے اخبار میں اشتہار دے دیا کہ جی مجھے خادمین حج کے لیے اتنے سو پانچ سو لوگ چاہیے دو سو لوگ چاہیے اور اس کا جو ہے وہ سترہ دار پر خرچہ ہوگا اور مناسب خرچہ ہوگا یا کچھ بھی جس ایجنسی نے یہ نام دیا ہویا ہے یا جس ایجنسی کے نام کے اوپر اخبار میں اشتہار آیا ہویا ہے آپ نے بیورو آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ پہ جا کے اس ایجنسی کا نام لکھنا ہے اگر تو اس ایجنسی کے نام پہ اوپر وہ پرمیشن شو ہو جاتی ہے تو اٹ مینز کہ وہ ریل ہے اگر وہ نئی شو ہوتی تو پھر وہ فیک ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ریل شو ہو جاتی ہے ایجنسی کی بیورو آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ کی اوپر تو اس کی لیفٹ سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنے لوگ چاہیے اور اس میں سے کتنے بھرتی ہو چکے ہیں تو آپ نے یہ دیکھنا اب ہوتا کیا کہ اگر پانچوں لوگوں کی ڈیمانڈ آئی ہے تو پانچ ہزار لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کے پہنچ جاتے ہیں تو وہ ایجنسی والے کرتے ہیں کہ چاہیے تو پانچوں لوگ لیکن پانچ ہزار لوگوں سے وہ ایڈوانس لے لیتے ہیں ان کو پھر سال سال ڈیر ڈیر دو سال چلاتے رہتے ہیں لوگ پھر تھک جاتے ہیں چکر لگا لگا کے لوگ پھر پیچھے آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے کہ سب سے پہلے خادمین حج کے لیے کوئی اخبار میں اشتہار نہیں آتا ایک میسیج چلتا ہے گروپ کے اندر اور ہزاروں لوگ بھرتی ہو کے خموشی سے چلے بھی جاتے ہیں دوسرا ان کی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی یہ والی انٹیر ہوتے ہیں خدمت کے جذبے سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ نے ان کی طرف کان بلکل بھی نہیں دھرنا ایک تو اس چیز کو اپنے نوٹ کرنا دوسرا اس کی ویریفیکشن کرنی ہے بیورو اف ایمیگریشن کی ویب سائٹ کی اوپر جا کے اور تیسرا خادمین حج کی نام کی اوپر کوئی بھی آپ سے ایک روپیہ بھی چارج نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بالکل فری آف کاسٹ ویزے ہوتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کو یہ تین مہینے کا ویزا ہوتا ہے یا چھ مہینے کا ویزا ہوتا ہے رمضان سے پہلے اس کی ہائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے رمضان میں یہ لوگ بک ہو جاتے ہیں اور فورا رمضان کے بعد ان کی ٹریولنگ شروع ہو جاتی ہے جو کہ حج کے چالیس دن بعد یعنی کہ حج سے چالیس دن پہلے اور حج کے چالیس دن بعد یہ لوگ واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں یہی ان کا ڈیٹ سے دو مہینے کا پراسس ہوتا ہے تین ماہ کا پراسس ہوتا ہے تین ماہی اپنے پورے کر کے واپس آ جاتے ہیں کمپنی کی مرضی ہے ان کو مزید صفائی کے لیے رکھیں نہ رکھیں ان کا کام پورا ہو جاتا ہے ان کو گریجیوٹی دینی ہے ان کو کوئی نام شنام دینے وہ دے کے بھیجنے تو وہ ان کو بھیج دیتے ہیں ادروائز باقی پورا سال ان کی ہائرنگ نہیں ہوتی اس لئے آپ نے اس فراد سے خود بھی بچنا ہے اور لوگوں تک یہ انفرمیشن بھی پہنچانی ہے کیونکہ بہت سے لوگ میں میسیجز کرتے ہیں کال کرتے ہیں یوٹیوب کے اوپر کمنٹس آتے ہیں کہ خادمین کے ویزے آگئے سرپ لائک کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پھر ہمیں لوگوں کو اس فراد سے بچانے کے لیے آپ کو یہ انفرمیشن دینا بہت ضروری ہے فی الحال کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنوانوں کا خاص کہہ رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ